انہوں نے یہ کہا نا کہ بھئی اسلام میں جو ہے وہ ایک عمل کی یا تو یہ کہ ایٹرنل ریوارڈ ہوتا ہے یہ ایٹرنل سزا ہوتی ہے اگر ایک آدمی خدا کو نام کرے گا ہماریاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کرم کرے گا پھر اگرے جنم میں جو ہے وہ اس کے اعتبار سے اس کو اس کا جنم ہوگا اچھا یا برا تو مجھے آپ ان سے پوچھ کر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ان کا اچھا جنم چلا ہے آج کل اچھا ہی چلا ہو پیسہ بھی ملا ہے یہ کون سے کرم کری وارڈ ہے ذرا وہ کرم بتا دیں کہ انہوں نے پچھلے جنم میں کون سے کرم کیے تھے جس کا یہ ری وارڈ ہے پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے مت جوڑا تنکواد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے اچھا جی اب ہمارے ساتھ ہیں مجھ مل یہ تو عجیب نام ہے مزم مل تو نہیں ہے میرا نام مزم مل ہے مفتی صاحب آپ نے مجمل لکھا بھائی ہاں ہاں وہ وہ میرے بر سرٹیفیکٹ میں نے سب یہ حصہ ہے تو پھر یہ میری گوگل اکاؤنٹ کے آئیڈیا ہے میں نے توفیر میں نے ادھر بھی وہی نام ٹائپ کیا تو یہ اکاؤنٹ کے آئیڈیا ہے اوکے ہاں تو مفتی صاحب میں ابھی آپ کو کچھ سوال تو نہیں کرنے کا ہے ابھی وہ اموگ لیلا پربو کو آپ جانتے ہیں وہ ابھی انڈیا میں کافی پیمس ہے نہیں مفتی صاحب یہ وہ ہے وہ جس کا میں ناپ تو بولا وہ وہ اس کون کا اس کون کا وہ ہاں وہ اس کون والا ہو تو ابھی یہ جو رام رام بھی یہ سب رینکارنیشن کہا نے سب سب ڈیویٹ کر رہا تھا تو وہ اس کی میں نے فیس بک پہ ویڈیو دیکھی وہ وہ کیا وہ لیلا پربو بولتے ہیں اس کی ویڈیو میں نے دیکھی فیس بک پہ تو وہ کیا بولتا تھا کہ یہ مسلم میں ہے ان کو تو ان کا تو کوئی بیزی نہیں ہے ان کے ریلیجن کا ابھی ان میں تو کیسا ہے کہ ابھی کوئی تُم چھوٹا موٹا بھی کام اچھا کام کر دونے تو تُم ہمیشہ کے لیے ایٹرنل لائف تُم ہیون مل جائے تُمہارے پونے تُم تھوڑا سا بھی اس ور کو نہ مانو تو تُم ایٹرنل کے لیے تُم ہیل فائر میں چلے جاؤ تو یہ تو اوور پنیشمنٹ ہو گیا اور اوور ریوارڈ ہی ہو گئی ہے ہمارے میں اپنے سناتن دھرم میں تو کیا ہے کہ تُم جتنا غلط کرو گے نا تو اتنا ہی تُم پنیشمنٹ بھوگت کے واپس آ جاؤ گے دھرتی بے اور جو جتنا تم اچھا کام کرو گے تو اتنا اچھا اچھا سورک سے تھوڑا ٹائم بیتا کہ واپس تم ادھر آ جاؤ گے تو وہ سب میں نے کمنٹ آنے سب دیکھیں تو پھر میں نے دیکھا تو سب ہندو لوگ تو وا 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 نے سب کر رہے تھے تو پھر میں نے تو مفتی تاریخ مسکت کا پہلے بیان سنے لگتا کہ انہوں نے ایک بار وہ بیان میں بولا تھا وہ بھی ایک دو سال پہلے انہوں نے تو بولا تھا کہ جو انسان سامنے والا جیسا اس کی حصیت ہوگی وہ ویسا اپنے ساتھ وہ کرے گا ہے ٹرانزیکشن کرے گا ابھی اپنے اس کے ابھی اللہ کی جاتو سب سے بڑی ہے تو پھر اس کا جو حصہ ہوگا وہ بھی سب سے بڑا ہوگا تو میرے کو تو کچھ زیادہ ہو نہیں تاپن میں اس کی بسوسہ بھی نہیں آیا میرے دل میں تو پھر میں نے وہ جب کمنٹ سب دیکھیں تو پھر وہ ہندو لوگ تو سب کیا اپنا سنا تو نہیں سچا ہے نا سب یہ ہے نا وہ ہے نا سب کر رہے تھے پھر میں نے بولا کمنٹ کر کے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے پر ابھی آپ کچھ جواب دینا چاہے تو اس کے بارے میں تو آپ بھول ہیں آپ بمبئی کے ہیں ہاں میں یہ بوچھنے والا تھا نا 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 میں گجراتی ہوں گجرات کا ہوں اچھا اچھا تو گودرا سے ہوں گودرا سے اچھا وہ لہجہ جو ہے تمہیں ایسا لگ رہا ہے جسے بمبئی کا لہجہ ہو لیکن ہے بڑا زبادہ مزہ آتا ہے اچھا گجراتی ہوں مزمل بھائی مزمل بھائی گزارش یہ ہے تو یہ جن صاحب کا آپ بات کہہ رہے ہیں یہ ہے نا پلیٹ فارم یہاں پہ آ جائیں ہمیں کہیں اور بولا ہمارے سامنے کہیں دین کی بیس نہیں ہے پھر سٹارٹ کریں گے ان کی کتابوں سے پھر سٹارٹ کریں گے وہ اچھا نہیں لگتا اور بھی یہاں پہ سناتنی بھائی سن رہے ہیں سب کو فینڈ کرنا اچھی بات نہیں ہے لیکن وہ باتیں ہم کرتا رہتے ہیں کوئی لگی چپی نہیں ہے بیس ڈھونڈتے ہیں آپ ہی کتابوں کی کونٹر اڈکشن سامنے رکھ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ والی بیس ٹھیک ہے یا وہ والی بیس ٹھیک ہے اپنے چینلز پہ جو مرضی کریں کوئی ایشو رہی ہے بارڈر پھار کریں ایک دفعہ پھر پوچھتے ہیں اور میں اس میں ایک اور بات یاد کروں گا وہ میں پچھلے دنوں آج ہی پچھلے دنوں کیا ایک تو پچھلے دنوں بھی آج بھی میں نے ویڈیو شیئر کی تھی وہ جو اموت صاحب کی جو وہ زیادہ کچھ اپلاج کر ان کی جو زبان جو ہے وہ تھوڑی سی کھل گئی ہے ہاں وہ ابھی یادہ ہی کچھ ہے ہاں جب سے وہ کئرلا سٹوری وگر کیونکہ وہ اپنی وہ فیم کا استعمال کر رہے ہیں جب ان کی وہ ایک ایسا بندہ نکلایا ہے آئی ایٹ ان کا فولو ان کی جادہ ہے اس لیے وہ بس وہ سنی سنائی وہ بندہ سنی سنائی باتیں کر رہا ہے اسلام کے بارے میں اسلام کے بارے میں اس میں وہ میرے ساتھ سے کیسا بھائی کو چاہیئے ان کو ایک اوپن چیلنجز کر رہا ہے اس میں کوئی ہے اچھا دوسرا یہ کہ میں یہ کہنا چاہوں گا مسلمل صاحب انہوں نے یہ کہا نا کہ بھئی اسلام میں وہ ایک عمل کی یا تو یہ کہ ایٹرنل reward ہوتا ہے ایٹرنل سزا ہوتی ہے اگر ایک آدمی خدا کو ہماریاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کرم کرے گا پھر اگر اس جنم میں جو ہے وہ اس کے اعتبار سے اس کو اس کا جنم ہوگا اچھا یا برا تو مجھے آپ ان سے پوچھ کر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ان کا اچھا جنم چلا ہے آج کل اچھا ہی چلا ہو پیسہ بھی ملا ہے ان کے کون سے کرم کیا ریوارڈ ہے وہ کرم بتا دیں کہ انہوں نے پچھلے جنم میں کون سے کرم کیے تھے جس کا یہ ریوارڈ ہے ہاں 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 جن لوگوں کو یہ نہیں ملا مثلا جو لوگ بلو دی پاورٹی لائن رہ رہے ہیں غریب غربت ہے کھانے کو نہیں ہے تو انہوں نے پچھلے جنم میں کون سے گناہ کیے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا مل لئی ہے ہاں 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 تو بھائی جو اس جنم میں جو ہے اس کو پچھلے جنم کا کچھ نہیں بتا اس کو یہ بھی نہیں بتا کہ پچھلے جنم میں انسان تھا کہ بندر تھا کہ گدھا تھا اس کو کچھ نہیں پتا ہاں مجرم صاحب ایک بات ایٹ کرنا چاہتا ہوں جب اس کو پتا ہی نہیں ہے تو سزا اور ریوارڈ کیا دنیا میں آپ سزا کسی کو دیتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس جنم کی سزا ہے اگر مجرم کو یہ نہ بتاؤ کہ مجھے اس جنم کی سزا مل لئی ہے تو پھر وہ مجرم نہیں ہے سزا دینے والا مجرم ہے تو جب مجرم کو آپ یہ ٹریٹ کرتے ہیں کم سکم اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارا جنم یہ ہے تو اس جنم میں جس کو سزا مل لئی ہے مثلا جو کتہ بن گیا بندر بن گیا کس جنم کی سزا اس کو دیئے کیا اس کو پتا ہے یہ کیسا ان لوجیکل کانسپٹ ہے ہاں وہ جو جیسا ابھی آپ نے کہا تو وہ ایک دوسری بات بھی اس کی یاد آگئی وہ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ مسلمان بولتے ہیں کہ پھر یہ تو ٹیسٹ ہے نے یہ ایٹرنل لائف بعد میں آئے گی انہیں سب تو یہ کہ وہ آپ جیسے بول رہے ہیں وہ ایسے کیا بول رہا تھا کہ کہ پھر یہ کیسا ٹیسٹ ہے کہ کوئی تو پوری آسانی سے زندگی نکال کے چلا جاتا ہے اور کوئی کو تو بیچاری کو پوری زندگی ایک پل بھی سکن نہیں ملتا تو پھر یہ کیسا ٹیسٹ ہے وہ بھی ایسے بول رہا تھا مکتی صاحب دونوں کا ٹیسٹ ہے جو زندگی میرے کو تو کچھ واسوسہ بھی نہیں ہے میرے کو یہ ہے کہ بس آپ جواب دیتے ہیں جو آدمی آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس کی آسان زندگی اس کے لئے ٹیسٹ ہے اور جو آدمی پریشانیوں میں زندگی گزار رہا ہے اس کی پریشان اور دکھ بھری زندگی اس کے لئے ٹیسٹ ہے جو آدمی پریشانیوں کا شکار ہے وہ سبر کرے گا تو سبر کے راستے سے جنت پہنچے گا اور جو آدمی آسانیوں میں ہے تو شکر کرے گا تو شکر کے راستے سے جنت پہنچے گا اگر آسانیوں میں رہنے والا انسان شکر نہ کرے تو پھر وہ آسانیہ اس کے لیے عذاب بنیں گی اور اگر پریشانیوں میں رہنے والا سبر نہ کرے تو اس کی پریشانیہ اس کے لیے عذاب بنیں گی اور ٹیسٹ دونوں کے لیے ہے ٹھیک ہے جناب چلیں ہاں جی ہاں ملتی صاحب شکریہ